ہلو فرنڈز ان تیواروں میں اتنا میٹھا بنا ہے کہ اب کچھ چٹ پٹا کھانے کو من کرتا ہے تو اس لیے میں لے کے آئی ہوں آج ممبئی کا پاپلر سٹیٹ فود رگڑا پیٹیز سواگت ہے آپ سب کا فرومائی کچن سے تو چلیے چلتے ہیں پہلے رگڑا کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سفید مٹر لیے ہیں ان کو اچھے سے تین چار بار میں نے واش کر لیا ہے اب اس کو میں بگو کے رکھ رہی ہوں اس کو پانچ چھ گھنٹے بگو کے رکھنا ہے اتنا جتنا ڈوب جائیں اور تھوڑا سا اس سے اوپر پانی رکھنا ہے تاکہ وہ پانی ایبزورپ کر کے تھوڑا پھول بھی جائیں انگریڈینٹس کی کونٹیٹی میں آپ کو اینڈ میں دے دوں گی یا ڈسکرپشن باکس میں بھی دوں گی اب یہ اچھے سے دیکھیں بھیک گئے ہیں ان کو میں کوکر میں رکھ رہی ہوں بوائل کرنے کے لیے یہ میں نے اس میں آدھا چمچ نمک ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑی سی حلدی ڈالی ہے پینچ سوڈا اور دو تین چمچ آئل کے ڈالی ہیں ریفائنڈ آئل آپ چاہیں تو دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں نے رکھ دیا ہے بوائل ہونے اس کو چھار پانچ ویسل تک کریں یا ایک ویسل کے بعد کم آنچ پہ اس کو دو تین منٹ رکھیں اُدھر میں نے آلو بھی بوائل ہونے رکھ دیئے ہیں آلو بوائل ہو گئے ہیں یہ پیٹیز کے لیے پیٹیز یعنی ٹکیز بنیں گی رگڑا یعنی مطر سفید والے مطر اور پیٹیز یعنی آلو کی ٹکی یہ آلو بوائل ہو گئے ہیں میں نے ان کو اچھے سے میش کر دیا ہے اب اس میں میں نمک بھی ایڈ کر رہی ہوں دھنیا پاوڈر ہے ریڈ چیری پاوڈر ہے جنجر گریٹیڈ ہے نیمو کا رس اب اس میں بائنڈنگ کے لیے میں بریڈ سلائسز ایڈ کر رہی ہوں بریڈ سلائسز کی ایجی سٹرم کر دی ہیں آپ چاہے تو نہیں کریں یہ میں نے تین بریڈ سلائسز لیے ہیں آٹھ نو آلو میں میڈیم سائز آلو ہیں ان کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے اور ایک ڈو سا بنا لیا ہے یہ دیکھیں ڈو ریڈی ہو گیا ہے اب ادھر سے مطر بوائل ہو رہے ہیں جب تک کوکر میں سٹیم نکلے جو مطر بوائل ہو رہے ہیں تب تک میں آپ کو چلیے مین کچن کے باہر کا ویو دکھا دیتی ہوں یہ مین کچن ہے یہ کچن کے باہر سے یہاں میرا نارمل ککنگ ہوتا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے یہ نارمل کچن ہے اس کے بعد اب ہم یوٹیوب کچن میں انٹر ہو رہے ہیں یہاں میں نے سب پریپریشن کر دی ہے سمان لگا کے رکھ دیا ہے یہ در بھی دیکھیں باہر کا ویو بہت پلیزنٹ ہے شام کا سمیں ہے تو چلیے ککر میں دیکھتے ہیں کہ یہ مٹر گلے ہیں کی نہیں یہ مٹر اچھے سے گل گئے دیکھتے ہیں یہ دبا کے میں نے دیکھا ہے سوفٹ ہو گئے ہیں اب یہ باقی انگریڈینٹس کی اور چلتے ہیں یہ کٹا ہوا پیاج ہے ٹماٹر ادرک املی گھول کے رکھی ہے یہ آلو میش کر کے رکھے ہیں دنیا ہے مرچی ہے اور کچھ مسالے ہیں نمک لال مرچی گرم مسالہ دنیا پاودر جیرہ پاودر اور یہ آئل ہے گینگ بھی ہے اب ایک کڑائی میں میں آئل ڈال رہی ہوں اور گیس جلا دی ہے اب میں اس میں جیرہ جیرہ ڈال رہی ہوں ایک چمچ جیرہ کریکل ہو رہا ہے ہینگ بھی ایڈ کر دی ہے اب ہی ہم برگڑا کی تیاری کر رہے ہیں یہ اب اس میں میں نے پیاس بھی ڈال دیا ہے تھوڑا کلر کے لیے میں نے اس میں ریڈ چلی پاودر دے گی میں ایڈ کیا ہے یہ ایڈ کر رہی ہوں یہ گرم مسالہ دنیا پاودر ان کو اچھے سے چلائیں مسالے بھی اچھے روز ہو جائیں ان کا بہت اچھا فلیور آ رہا ہے اب اس میں جنجر گریٹی ڈال دی ہے اور ساتھ میں ٹومیٹوز بھی ایڈ کر دی ہے ان کو اچھے سے پکنے دیں سلو آج پہ تھوڑے سے دنیا کے پتے بھی ڈال دیے ہیں ان کا فلیور بھی روز ہونے میں اچھا آتا ہے انانس کرتا ہے یہ ٹیسٹ کو دنیا تھوڑا اگر پہلے ڈال دیں تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کیا ہے مسالے کا کلر اچھا آ گیا ہے فلیور بھی بہت اچھا آ رہا ہے اب اچھے سے روز ہو رہا ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب آبشہ کریں اب میں نے دیکھی یہ املی کا پانی اس میں ڈالا ہے اس سے اچھی کھٹاس آئے گی ٹیسٹ انانس ہوگا اب یہ اس میں میں نے پوبلے ہوئے سفید مطر بھی ڈال دیے ہیں اس میں آپ پانی بھی ایڈ کر دیجئے کیونکہ یہ تھوڑا گیلہ ہوتا ہے بلکل سوکا نہیں ہوتا اس کو کم آج پہ پکنے دیں مطر مسالوں کا فلیور ایبزorbe کر لیں گے اب ہم چلتے ہیں پیٹیز بنانے کے لیے یہ میں نے راؤنڈ بالز بنا لیے تھوڑے موٹے رکھنے آئیے بہت پتلی ٹکیانی بنانی یہ میں تین چار بنا رہی ہوں توا میں نے ساتھ میں ہی رکھ دیا ہے گرم ہونے کم آج پہ توا پر ایک چمچ آئل ڈال دیں اور اب یہ ٹکیاں باری باری سے رکھ دیں اور کم آج رکھیں ان کو بیچ بیچ میں اُلڑتے بلڑتے رہیں یہ اچھے سے سک رہی ہیں دھیرے دھیرے آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہوگی تو پلیز لائک کمنٹ ضرور کریں اور اپنے قیمتی سجاؤ دیں یہ ٹکیاں فرائی ہو گئی ہیں ان کو اب میں نکال لیا ہے اگلا بیچ میں ٹکیوں کا کون فلور میں کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لگا تھوڑا سا چپک رہی ہے تو اب یہ اگلا بیچ میں نے کون فلور میں کوٹ کر رکھا ہے اور یہ بہت دیا ہے بہت اچھے سے کرسپی بن گئی ہیں رگڑا اب ریڈی ہے اور اس کو میں نے بول میں ساو کر دیا ہے اور ساپ میں ہی یہ ٹکیاں بھی میں نے رکھ دی ہیں یہ دیکھئے ٹکیاں ریڈی ہیں اور ساپ میں میں نے گار لیے دیکھئے انار کے دانے ہری مرچ گرین چٹنی یہ دہی ہے کٹا پیاز ٹھماتر یہ دہی ہے یہ ٹکیاں ہیں یہ چٹنی ہے پیاز ہے ٹھماتر ہے انار کے دانے ہری مرچ ہے اور وہ بھوزیاں بھی میں نے رکھی ہے کرنچ دینے کے لیے اور یہ میٹھی ہم میٹ چٹنی ہے اب تو بس رہا نہیں جا رہا لگتا ہے جلدی سے اس کو پروس یں تو چلی اس کو پروس نا کیسے ہے یہ دیکھئے پہلے آپ ایک اس میں ڈش میں تھوڑا رگڑا ڈال دیجئے گرم گرم رگڑا یہ ساتھ میں یہ پیٹیز رکھ دیجئے اب پیٹیز کے اوپر من چاہئے آپ وہ چٹنیاں ڈال سکتے ہیں یہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے ہری چٹنی یہ سونٹ کی چٹنی تھوڑی ہری مرچیں پیاز ٹماٹر دہی دہی یہ انار کے دھانے اور بھوڑی ڈال ڈال دیں اگر آپ کو بھوڈیا پسند ہے اوپر سیو پسند ہے چاہئے تو میرا چینل لائک کمنٹ سبسکرائب اور شیئر اوشہ کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ کو میرے آنے والے نیو اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن پر آپ تو گوڈ بائی تھانک ی موسیقی موسیقی